موسیقی پاس کیا ہے بیچنے کے لیے افغانستان کے لیے وہی اسلام جو سارے آئے صوفی یہاں ہندوستان میں بات کرنے کے لیے کیونکہ یہاں ایک کلچر تھا بات کرنے کا سننے کا سنانے کا تو چل گیا کام ہندو کو یہ آرڈر نہیں تھا کہ اگر کسی نے آکے کلمہ پڑھا تو گردن اڑھا تو وہ نامل ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو ہندو تو اتنا بے وکوف تھا جو آتا تھا کہتا ہے اس کی بھی سننم ہی ہے یہ کیا کہہ رہا بیڑھی آتے تھے لوگ بھئی آپ کی گائیں کیا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی والے جو ہیں بڑے کبھی نے اچھا اور آپ کون ہے ہم دیو بند تو شہنی بھی بنا بارے بنا لیں گے پورا تالیبان دیو بند تو چل رہا ویڈاوٹ اینی ملہ آف دیو بند مدرسہ ایور میٹنگ تالیبان اب سوچئے کہ دنیا کے فرس قسم کے لوگ کہاں سے نکلتے ہیں پاکستان سے نہیں ہے یہ سارا آپ کی ماشاءاللہ ہندوستان نے جو مسلمانوں کو مولانا آزاد کے کاندھوں پہ چڑھا کے اوپر رکھا نا کہ مسلمان کے انسان کچھ نہیں بول سکتے انڈیا میں یہ جو پاکستان جھوٹ بولتا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ جا کے وہاں دیکھی کیا بلیک میل کرتے ہیں ہمارے لوگ یہ سرطن سے جدا والا نعرہ کہاں سے آ گیا اب سوچئے کہ عام سا آدمی صورت میں بیٹھا بھائے وہ کاروبار کر رہا ہے پکوڑوں کا اس کے سامنے دنگے والے آ جائیں بولے سرطن سے جدا سرطن سے جدا کہے گا بھائی آپ پکوڑے دنبالو بھاگوئی ہاسی چاہتے ہیں اتنی غلط بات ہے کہ آپ سڑک پہ جلوس اس نے کہا رہے گستا کے رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا یہ الٹا آپ سمجھئے کہ اگر یہ ہوتا کہ انڈیا میں مسلم مجاریٹی ہوتی اور ہندو مینورٹی ہوتی تو کیا ہندو مینورٹی یہ نعرے لگا سکتے تھے سرطن سے جدا ایشی پٹھائی ہوتی ہوتا ہے ہوتا 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 ہے بلکل افغانستان is going to create its own grave لیکن ان کو سنبھل جانا چاہیے کیونکہ اس وقت بہت سیچوئیشن خراب ہے وہ خراب ہوگی بنگلہ دیش سے زیادہ خراب تو نہیں ہے نا کیونکہ اب یہ جب اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں لوگ تو پھر تو آپ پورے میں پھیلیں گے اور یہ رکتا وہاں فیلحال دکھائی نہیں دے رہا سب یہی کہہ رہے ہیں کیوں کیسے روکے گا آپ نے افغانستان کو کنونس کیا افغانوں کو کہ تمہارا تو ایک ہی کام ہے تم امریکہ کے پٹو بن کے روس کے اگینس لڑو اور تمہیں ہم اتنا سو دب پیسہ دیں گے اور آئیس آئی بھی یہ کرے گی اور میجر جنرل فلانے یہ کریں گے اب تو سنا حافظ قرآن جو ہیں وہ کامانڈر ان چیف ہیں مکہ میں بیٹھ کے تو بتائیے مجھے کوئی انہوں نے فیزکس میں تو نہیں کیا ہے کوئی انہوں نے آرکیالوجی میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی ہم پڑھ رہے ہیں کوئی رہے ہیں مکہ میں کچھا جو ہے پڑھای ہے جو پاکستان پڑھان پڑھ رہے ہیں ہمیں چیکیویں جو آپ پڑھانی ہمیں چند کرتے ہیں نہیں چاہیے یہ سالہ جیت میں تو وہ تو بیچ ریزرچرز لیکن ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ یہ پشتون جو ہے کابل نہیں ہے they are tribal people you know tribal people. ہر پنجابی آپ کو کہے گا اردو بولنے والے کو اسی کہیں گے آرے یہ تو ڈر پوک لوگ ہیں پتھان کون ہیں tribal people you know they don't know nothing. اب بڑے تیز ہو گئے. انگریز سے لڑا ہے پشتون پنجابی میں نے آپ سے پوچھا ایک نام تو بتائیں بھگت سنگھ کے علاوہ جس نے آپ نے جان دی ہو انگریز کے خلاف not one person. جو ہے جسے 1857 کی جنگ ازادی صرف پاکستان کے جو اس پنجاب ہے مسلمان they were with the British. پورا ہندوستان تھا ڈلی کی فوجوں کے ساتھ وہ جو منگل پانڈے کو یاد کرو جو نعرہ تھا اس کے ساتھ تھا. from madras to sindh. پاکستان کے پنجابی نے کہا وہاں کی ہاں مانگا نہ نوک نہیں چاہی. بلکہ مجھے غدر سے یاد آیا سر جب ٹائم ہو تھا آپ نے غدر فلم دیکھی ہے سانی ڈیول کی. نہیں دیکھئے گا اس میں وہ پاکستان آئے تھے فلم میں غدر غدر نہیں کس کی فلم تھی سانی ڈیول میں سمجھے وہ سانی ڈیول وہ جو ایکٹریسٹ ہے نہیں نہیں وہ سانی ڈیول نہیں پاکستان آگل ہو رہا ہوں بھڑا ہو گیا میرے سمجھے اس میں غدر پہ فلم آرہی ہے نہیں نہیں اس میں وہ دھرمیندر ایکٹر تھے ہاں نا پرانے ایکٹر شولے والے ان کے بیٹے سانی ڈیول تھے تو انہوں نے بہتا ہے پاکستان آئے ہیں پاکستان آجے وہ ہینڈ پاک ہڑ کے لے گئے تو میں اپنے ہر شو میں کہہ رہی ہوں کہ سانی ڈیول سے کہیے کہ ہمارا ہینڈ پاک پاک ہڈا ہے تو وہ پاکستان سے ہے مطلب کوئی انسان ہنڈ پپ کیسے اکھاڑ کے لے جا سکتا ہے کہ وہ پورا ہنڈ پپ اکھاڑ لیا تو میں نے کہا کہ ہنڈ پپ ان سے کہیے ہمارا ہنڈ پپ واپس کرنے پاکستان کا نہیں نہیں وہ فلم کے لیے اٹھایا ہوگا فلم کے لیے اٹھایا تھا میں ویسے مزاگ نے ان کو بول رہی تھی کہ وہ ہنڈ پپ واپس کرنے کیونکہ وہ ہنڈ پپ انہ نے نکالا مطلب سب حیران ہے کہ کوئی بھی نہیں ہنڈ پپ اکھاڑ سکتا زمین ویسے لیکن اس زمانے میں گھی ڈالڈا نہیں ہوتا تھا آپ کو یہ شد پتہ نہیں ہے اچھا نہیں ہوتا تھا تلو اور ڈالڈا ہی ہے تو انگریت چھوڑ کے گیا ہمیں کمزور کرنی ہے اممہ تلو میں پکاؤں کیا اس مگر یہ ضرور ہے کہ سانی دیول ہمارا ہینڈ پرم لے گئے اور ابھی تک انہوں نے واپس نہیں کیا یہ میں بار بار سانی دیول کو کہہ رہی ہوں آپ کی اگر کسی سے بات ہو تو نہیں نہیں میں ابھی ٹویٹ کرتا ہوں اللہ انہیں کہیئے کے انہوں نے اٹھا ہے پاکستان سے اور آرزو نے بہت بار میں ایک سال سے اپنے شوز میں کہہ رہی ہوں اور کچھر میں دکھا رہی ہوں ویڈیو بھی دکھا رہی ہوں وہ مجھے بیج دے اور یاد سے میں کہہ سانی دیول کا نام نہ لے لو اس کے انڈوں کی انڈوں کی انڈوں کی انڈوں کی انڈوں سے تائنکیو سو بچ سار اور آپ بس جاتے جاتے سر سب کو جو ہے دیکھئے خوشی یہ ایک اتنا زیادہ یہاں کینیڈا میں میں کہہ رہا ہوں جھگڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ کرسیس ٹری آپ نے گھر میں کیوں لگا ہے گھر میں بچے کہتے ہیں ٹری لگاؤ پریزنٹس رکھو مسلم کا ڈبل ڈبل نقصان ہو رہا ہے بنسبت ہمارے دیش کے ہندووں کے کیونکہ ہندو کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بھارت کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا اس کے ایشوز ہیں پولٹیکل ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ دو تین جنگیں ہماری چار جنگ ہو چکی ہیں ٹریرزم ہو چکا ہے تو بیسکلی جو ہمارے دیش کا ہندو ہے وہ یہ مانکے چلتا ہے پاکستان as a nation it is not a friendly nation to us but آپ نے مجھ سے اگر پوچھا as a muslim میری پاکستان سے دو شکایتیں ہیں ایک تو as an indian میری شکایت ہے جو ہر ہندو کی شکایت ہے اور دوسری as a muslim جو میری شکایت ہے کہ صرف ہمارے ملک کے لیے ہی نہیں ہماری قوم کے لیے بھی پاکستان کی جو ideology ہے وہ detrimental ہے ہماری قوم کو انڈیا میں پاکستان کی سوچ سے پاکستان کی حرکتوں سے نقصان ہوتا ہے اور آپ کا یہ جو منچ ہے اس کو میں اس لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں آپ یہ بات بولنا چاہتا ہوں انڈین مسلم سے کہ ہمارے چار عویباد اس دیش کے انٹرنل ہو سکتے ہیں کسی political party سے ہو سکتے ہیں کسی ideology سے ہو سکتے ہیں but when it comes to Pakistan we should stand united and we should not let or allow Pakistan کی وہ ہماری مسلم psyche کو کسی بھی طرح انڈیا میں influence کرے to settle our internal misunderstanding within the nation means within india لیکن سر کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں کے اوپر کچھ غلط ہو رہا ہوگا جو پاکستان نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا کیونکہ انڈیا سے بھی تو اگر ہمارے ہمارے کی منورٹی میں کچھ غلط ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے بتانے میں دیکھئے جہاں تک majority کی minority کو handling کی بات ہے majority کی minority کو so with due respect to you you are a wonderful person actually india pakistan different orbit میں ہے we are nations so we are revolving in this in this world in geopolitical جو ہمارے situation ہے دنیا کی اس میں پاکستان کا بھی ایک اسٹیت where i cannot deny it india کا بھی ہے but handling the minorities we are in different orbits تو ہم لوگ پاکستان کے majority وہاں کی minority سے جس طرح سے behave کرتی ہے اس کو india کے majority اپنی minority سے جس طرح behave کرتی ہے ان دونوں چیزوں کو actually compare نہیں کرا جا سکتا اب اس کو آپ ایک compliment بھی مان سکتے ہیں اور آپ اس کو ایک remark بھی مان سکتے ہیں لیکن ان دونوں چیزوں کو بس compare نہیں کرا جا سکتا اگر ہم ان دونوں کی handling کو towards your minority اگر ہم compare کریں گے تو ہم logic کو disservice کریں گے which i really don't want to do مان سکتے ہیں an opportunity ضروری نہیں opinion over you تو یہ بات ہوئی ایک قطر کی میرا یہ ماننا ہے کہ سن پچاس کے بعد اگر ہم ساری جنگیں دیکھ لیں ہم کارگل دیکھ لیں ہم پنجاب کا terrorism دیکھ لیں ہم کشمیر کا terrorism دیکھ لیں ہم بھارت میں ہوا اس کو دیکھ لیں تو ہمارے فوجی ملا کے ہمارے بے گناہوں کو ملا کے کشمیری بھائیوں کو ملا کے پنجابی ہندو وں کرنے والے کنبے سے اورکیسٹر پارٹی بلاؤں گا اپنی اشادی میں پرفارم کرنے کے لیے بھلے اورکیسٹر پارٹی میں کوئی بھی قاتل نہ ہو لیکن میں نہیں بلاؤں گا تو بھارت میرا کنبہ ہے میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے کنبے کے بے گناہوں کا قتل کروایا ہے چاہتا ہوں آپ کے کلاکار سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں بہت اچھے کرکٹر ہیں بہت اچھے اسٹار ہیں بہت اچھا گاتے ہیں بہت اچھا ناستے ہیں لیکن اگر میری گورنمنٹ ایک ایسی پالسی بنائے کہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ کے کنبے کا آدمی ہمارے کنبے میں نہیں آئے گا تو اور دوسری بات ہے اگر کسی آپ کے کلاکار کو بھارت آنا ہے تو می گورنمنٹ شوڑ ہیو پالسی کہ آپ آئیے یا پرفارک کریے پیسہ کمائیے بہت اچھی بات ہے پوری دنیا ایک گلو ہے لیکن ایک اس کا ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی بھی کلاکار آئے گا اگر وہ نہیں بولتا ہے تو میری یہ اٹیٹیوڈ پسلے بیس سال سے ہے اور چاہی یو پی اے کی گورنمنٹ ہو چاہی انڈیا کی گورنمنٹ ہو میری ان دونوں گورنمنٹ سے یہ شکایت رہتی ہے کہ پاکستان کو ہم لوگ اس طرح ہینڈل نہیں کرتے جس طرح اس کنوے کو کرنا چاہیے جس نے ہمارے کنوے کے ڈیڑھ لاک آدمی شہید کی ہیں میں معافی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پر جو بھارت میں ہیں وہ کرونا ویروت سے زیادہ موڈی ویروت کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ان کو جیسے ہمارے یہاں پہ ایک سوبے کے مکھے منتری رہا کرتے تھے انہوں نے کہا بی جی پی کی وی اگر کسی اور نے کہا کہ اس وی سی نپن سک ایمپورٹنٹ بن جائیں گے اب کوئی اور اپنی تھیاری دے رہا ہے تو یہ الگ الگ پرکار کے لوگ ہے جو کی ایک سبلیمنل فیرز جو ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں ان کو کیول اپنی ووٹ بینگ کی راجنیتی کے لیے یا اپنے دھرم کے نام پر راجنیتی دکانے چلانے کے لیے اس طریقے کی اینرگل افواؤں کو ہوا دیتے ہیں اور ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا اتنا دش پرینام جیسے بھارت میں پولیو ڈرائیو ہوا تھا مافی سے کہنا چاہوں گا اس طریقے کے لوگوں نے ایک بھرم پھیلا کر مسلم سماج کے کئی لوگوں کو ایسے بھڑکایا تھا کہ کئی لوگ اس ویکسین کو نہیں لے رہے تھے اپنے بچوں کے لئے اور اس کا بہت بڑا خامیاز بھوغت پڑا مسلمان پہ تو آج بھی جو لوگ اس طریقے کی کی کیمپین چلاتے ہیں انہوں نے کبھی ویکسین کیسے بنتی ہے کون سی ویکسین ایم آ رینے ہے یا کوئی ویکسین ایڈینو ویکٹر بیس ویکسین ہے یا ان ایکٹیویٹی ویکسین ہے کس طریقے سے اس کی ایفکیسی ہے کیا سیفتی ہے ان چیزوں سے کوئی سمجھ نہیں ہے ہمارے یہاں پر انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر نے ساری چیزیں دیکھ کر کلیر کی ہے سبھی کے لیے کلیر کی ہے اس میں کوئی ایسی شنکائے بھی نہیں ہے اور نہ وہ جو طریقے کے رومرز پھیل آرہے وہ بھی اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے خود vaccine manufacturers نے clarify کیا تو اس کے باوجود بھی اگر یہ rumors پھلائے جا رہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں mischievous elements ہے اور ان کو سمجھ نہ ہوگا کہ public health پر اس طریقے کا mischie politics نہیں کرنا چاہیے اور پورک consume کرنا پڑے تو قرآن میں جو لکھا ہے وہ آپ اور میں دونوں جانتے ہیں اس کے بارے میں تو اس طریقے سے تو ہے نہیں کہ کوئی چیز آپ کی جان بچانے والی ہے پہلے تو اس میں ہے اگر یہ apply بھی کر دیکھیں اگر اس میں ہے بھی تب بھی قرآن کیا ہے بلکل لیکن شہزاد ایک چیز ہے کہ یہ اس طرح کی بات جو ہیں جو کہ چاہے ویکسین کی جائے یا کچھ زیادہ تر مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہی آتی ہے بھارت میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو مسلم رہتے ہیں وہ بہت پیچھے ہیں education وائز بہت کم مسلم ہیں کیا اس کی وجہ education ہے اور کیوں مسلم education میں بھارت میں پیچھے ہیں کیوں ہم اس level پہ نہیں دیکھتے جہاں باقی لوگ کھڑے میں ہیں اس جگہ نہیں ہے دیکھیں اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں دراصل کیوں بھڑکایا جاتا اس طریقے کے رومر سے اس کے پیچھے مسلم community کا دوش نہیں پر مسلم community کے نام پر جو ہم کہتے ہیں مسلم appeasement کی politics کی جاتی ہے ہمارت میں تشتی کرن کہتے ہیں اس کو شد ہندی میں to play to their fears to play to their interests exclusively not in a secular manner but in a very islamist communal manner تو وہ politics جو کچھ party یہاں پہ so called secular parties کرتی ہیں اپنے vote bank کو بڑھانے کے لیے ان parties کا دوش ہے اگر آپ دیکھیں جو بیانات آئے ہے vaccine کو لے کر negative بیان اور highly illogical بیان سارے بیان ان secular so called secular parties چاہے چاہے وہ congress ہو چاہے وہ اس طریقے کے جو parties ہے جو اس vote bank کو cater کرنا چاہتی appeasement politics کے ذریعے وہی یہ چیزوں کو آگے بڑھا رہی ہے یا ان groups کو patronage دے رہی ہیں جو ان unregal rumors کو فیلا رہے اور وہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے ان کا جو concept رہا ہے مسلمانوں سے vote لینے کا وہ یہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم غریب رہو تم اشکشت رہو you stay uneducated you remain poor you remain illiterate you remain out of the political power structure آپ کو ہم گیٹو میں ایک سلم میں رکھیں گے آپ کو ایک ساتھ اکھٹا رکھیں گے اور آپ کو ہم ڈر دکھائیں گے دیکھو وہ ہندو آرہا ہے آپ کو مار دے گا دیکھو وہ رس سوالا آرہا ہے وہ مار دے گا دیکھو موڈی مر دے گا ان جیشن لگا کر مر باقی status کو اٹھانے کے لئے کوئی راج دیتی کبھی نہیں ہوئی ہے اگر ہمارے یہاں پہ ایک سچر کمیٹی ریپورٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ بری حالت مسلمان بنگال میں رہ رہا ہے یا ان پردیش میں جہاں پر سو کول پارٹیز رہی ہیں اور ان کا فارمیولا کیول ایک ہے آپ کیول یہ یاد رکھو کہ ہم آپ کو ان سے بچا رہے ہیں ہم ان سے مطلب ہندو وں سے بچا رہے ہیں ورنہ تو ہندو آپ کو رائٹس میں مال دے تو اس طریقے کے جھوٹے افواؤں کو فیلا کر مسلمانوں کو ڈرا کر یہ راج نیتی موسلموں کو موڈی سے ڈرا ہو بی جے پی سے ڈرا ہو رس سے ڈرا ہو یہ راج نیتی چلتی آ رہی جی بہت زیادہ فرق ہے اگر آپ دیکھیں گے جو مسلم بچیوں کا ہوتا ہے بنیزبت باقی دھرموں کے مذہبوں کے بچیوں کے مطالق بہت زیادہ فرق ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن علیگر مسلم یونیورسٹی میں ہمارے پردان منطری نے بتایا کہ جب سے ٹوائلٹس بنے ہیں بچیوں کے لئے بہار نکلنا چھیر شاڑ آکسس ہائیویز پبلک ٹرانسپورٹ یہ سب ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور سیفٹی بہت بڑا ہوتا ہوتا ہے اور سب سے ضروری تو یہ ہوتا ہے کہ ماباب اس کی اجازت بھی دیں تو اگر اجازت ہوتی بھی ہے لیکن باہر کے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ لوگ گھبراتے ہیں اور جب بچے ایک سرٹین ایچ ہی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ٹوائلٹ کی ضرورت اور یہ سب بھی ضروری ہو جاتا ہے ہم کے لیے تو اس لیے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مسلمان اگر بچوں کی بات کی جائے تو سیونٹی پرسنٹ ڈروپ آٹ ریٹ تھا جو اب گھٹ کر تھرٹی پرسنٹ ہو گیا ہے یعنی کہ صرف سات سالوں میں چالیس فیزدی کا فرق ہے اور صرف اس لیے کیونکہ کچھ ایسی نیتیا رہی ہیں جو خاص طور سے کسی ایک سمودائے کے لیے نہیں ہیں جو اوور آل گووننس کو لے کر چیزیں بہتر کی گئی ہیں ہر بات کو ہندو کرنا مسلمان کرنا جو کی پولیٹوشنز کرتے آئیں اور اس کو استعمال کرتے آئیں ہمیشہ مذہب کو استعمال کرتے آئیں لیکن اگر آپ گووننس موڈل کو دیکھیں اور ایسی سکیمیں لائیں اور ایسی یوجنائے لائیں اور اگر آپ کی تحصیل دار ہو پٹواری ہو ڈی ایم ہو مجسٹریٹ ہو کلیکٹر ہو الگ الگ لیویلز پر ہو اگر وہ ساری سکیمیں جو سینٹر کی ہیں وہ بینا کسی بھید بھائی بھائی کے ساتھ ان کو مکمل طور سے کر رہا ہے شائر ہونے دی رہا ہے مطلب ایک طرح سے کام کرنے دی رہا ہے تو اس سے سب کا فائدہ ہوتا ہے اور کیونکہ مسلمان سوشل ایک ایک انڈیسیز پر معاشی طور اٹھانے اور ان کو اپلیپٹمنٹ کے لیے ساری سیکل پارٹی سار جو بہت باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کی اتنیس ستر سالوں سے انہوں نے کچھ نہیں کیا میرا سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ آپ بار بار مسلمانوں کو بتاتے مسلمان ہو مسلمان جانتے ہیں مسلمان ہیں بھئی اور ان کو ڈرائے کمیشن تھی جو کانگریس کے وقت میں آئی اور اس میں صاف طور میں بتایا گیا کہ رجی سچر کمیٹی ریپورٹ ہے جہاں پہ کانگریس کی حکومت رہی ہے جنجن سٹیٹس میں سب سے خراب ریپورٹ مائنورٹیز کے مسلمانوں کی خاص طور سے مسلمانوں کیلئے بنائے گئی تو وہ وہ وہاں سب سے زیادہ خراب ریپورٹ تھا آپ دیکھیں اگر آپ ان کی پریزنٹیشن دیکھیں نمائندگی سرکاری جوپ میں بھی پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ایڈوکیشن میں بھی کریڈٹ سکیم سو ہوتی اس میں بھی کیونکہ ان کو کتنا ملتا ہے بنیادی سانیٹیشن ساف سفائی تو آپ دیکھیں گے کہ ریکارڈ ان سب پیرامیٹرز پر پیمانوں میں اتنا خراب رہا ہے تو مطلب یہ بات یہ کچھ کرتے ہیں کرتے کچھ اور ہیں میرا پورا میرا پورا آئی گیا یہ ہے کہ اس طرح کی ریلیجیس آئیڈنٹیٹی کو ہم لوگ ہماری اپنی آئیڈنٹیٹی ہے دیکھیں ہمارا اور ہمارے اللہ تعالیٰ کسی کے لئے عشور ہیں رب کسی کے ہیں تو وہ بیچ کا معاملہ ہے اسے رہنے دیجئے آپ جو ہیں پی ایم ہیں آپ سی ایم ہیں آپ ڈی ایم ہیں آپ اپنا کام کیجئے جو فنڈز ہمارے ہیں جو ٹیکسز ہیں ان کا کام کیجئے اور سب کو برابری سے کیجئے اس لیے میں بی جی پی کو زیادہ پوائنٹ ہوں گے کیونکہ سب سے زیادہ کام ہوا ہے اس میں اور اس کا فائدہ ظاہر ہے جب سبتے لئے کام برابر سے ہو رہا ہے اور چوری کم ہو رہی ہے اور ڈائریک کیش ٹرانسفرز ہو رہے ہیں عورتوں کے ایکاونٹ میں ہو رہے ہیں ان بانک بانک مطلب غریب جائے نہیں سکتے تھے کروڑوں سیکھوائی بھی ہیں ان کے لئے بھی گھر بنے تو اگر سرکاری لیول پر کوئی رسکرمنیشن نہیں ہے اور نہ ہی ہوتا ہے تو اگر ایک بھی واقعہ کوئی آپ بچے بتا دیں اگر کسی ڈی ایم نے ایسا کیا ہو تو میں مان جاؤں گی یہ ضرور ہوا ہے جو ہوتا آیا ہے کہ لنچنگ سنی ہیں اور لنچنگ دلیتو کی بھی ہوئی ہیں ایک انکت تیاکی کی بھی ہوئی ہے ایک ایک اقلاب کی بھی ہوئی ہے ایک پہلو خان کی بھی ہوئی ہے اور یہ سب ہوتا رہا ہے کیونکہ جب سے پارٹیشن ہوا ہے وہ گھاؤ ہیل نہیں ہوئے ہیں میں بتا بھائی اسمائل زبی اسلام آباد پہ پورا آیوینیو ہے ان کے نام پر تو وہ میرے بڑے اببہ ہیں سوچیے 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 تو وہ وہاں گئے اببہ چھوٹے بھائی تھے اور اببہ بھائی بھائی تو اببہ اور ہماری دادی رہ گئے اور ایک چھوٹے ان کے بھائی تھے یوسف چچا جو ابھی امریکہ میں دبائی میں اپنے بچوں کے ساتھ جہاں پہ بچے ہوتے ہیں تو میں تو اس گھر سے ہوں اور وہ دار علوم سے عالم علمی خطاب دیا گیا تھا باگ اگر ہم لوگ ہمارے خاندان کو تو میں نے یہی دیکھا ہے اور ہم تو چمندل شکانپور کے رہنے والے ہیں ہمارا پورا علاقہ امی تو برخہ پہنتی ہے ہماری پہنتی آئی ہے اب تو بہت زہی تھے تو ہم نے تو اس طرح سے دیکھا اپنے گھروں کو نکلتے تھے تو ڈڑھ لگتا تھا ہم پہلی گھروں میں سے تھے اب کہتے نہیں بہت ضروری تعلیم ہم سکرٹ پہننا پڑھتا تھا سن میری جانے کے لئے تو بہت لمبے لمبے موزی پہنتے تھے سب لڑکیاں مزا پڑھاتی تھے آپ سو سکتی ہے کہ گھرمیوں میں کون پہنتا سٹوپیز لیکن پہننا پڑھتا تھا کیونکہ علاقہ ایسا تھا تب بھی کبھی بس آتی تھی کبھی 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 ہوتا تھا اپنی ٹانگوں پڑھتی تاکہ لوگ میری سٹوپنی سکتو نہ دیکھیں کیونکہ اس طرح کے لوگ ہیں تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو میل طریقہ میل گیز اور یہ پیٹری سوچ جو ہے نا یہ ہر سماج میں ہیں اور ہم لوگ کو مل کر اسے لڑنا ہے ہندو مسلم کی اس سے تکلیف تے لڑائی ہے اور اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے اور اسلام ہر جگہ جورس پوڈیز الگ الگ ہے شریعہ بھی ہر جگہ آپ جانتے ہیں آرزو کہ بہارین پہ الگ رولز ہیں قطر میں الگ رولز ہیں ارجیریا اور ٹونیشیا میں الگ ہیں تاجکستان میں الگ ہے تو ایک homo genious identity بنا دینا مسلمان یہ بھی تو غلط بات ہے تو یہ جو ہو رہا ہے کہ ایک طرح سے رہیں گے یہی طریقہ ہے مسلمان پر رہنے کا تو یہ سے مجھے بہت تکلیف ہو ہم لوگ کیوں اپنی شکل نہ دکھائیں ہم لوگ کیوں آرزو اپنے ہم لوگ کیوں سر ڈھکیں بتائیے نہیں ہم نہیں سر ڈھکنا چاہتے ہم نے بھی قرآن پڑی ہے اور ہمیں معلوم ہے کس چیز کا پردہ ہے اور کیا ہے اور آپ کیوں ہمیں بار بار بتا رہے ہیں ہم ریلیجیس انٹیٹیز بھی ہیں ہم سوشل انٹیٹیز ہم سماج میں بھی رہنا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے پوچھنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ اگر سچوے عورتوں کو سوچتا کہ وہ کسی طرح سے کم ضرف ہیں دماغ ہم لوگ کو نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل صحیح کہہ نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی شازیہ دیکھیں یو اے بھی تو ہے دیکھیں یو اے بھی ہے اللہ تعالیٰ کو سوال پوچھ رہے ہیں